اس وقت میں خیبر ایجنسی میں موجود ہوں میرے ویگ سائٹ پر ایک تاریخی جگہ ہے بڑی یادگار جگہ ہے میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بناوں انیس سو چوبیس میں بریٹش گورنمنٹ نے جو کہ اسے تعمیر کیا تھا اور دو ہزار چار کے سلاب کے بعد جو ہے یہاں پر ٹرین کا آنا جانا بند ہو چکا ہے یہاں کے دروازے اگر میں آپ کو دکھاؤں بڑے پرانے قسم کے دروازے ہے لکڑی ہے اس میں یوز ہوئی ہے ستانوے سال پرانی جگہ ہے یہ اور یقین کریں بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کی جگہ کو ہم دیکھتے ہیں پرانا دور یاد آجاتا ہے پرانا وقت یاد آجاتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویورز کو ایسی جگہ ہے جو ہے وہ دکھاتے رہے دوہزار چار کے بعد یہ جگہ ویوران ہو چکے مطلب ٹرین یہاں پر نہیں آتے یہ بند ہو چکی ہے دوہزار چار کے بعد سے یہ چکے اسلام علیکم جی چلتے پرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں خیبر ایجنسی میں موجود ہوں میرے ویک سائٹ پر ایک تاریخی جگہ ہے بڑی یادگار جگہ ہے میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بناوں انیس سو چوبیس میں بریٹش گورنمنٹ نے جو کہ اسے تعمیر کیا تھا اور دوہزار چار کے سلاب کے بعد یہاں پر ٹرین کا آنا جانا بند ہو چکا ہے یعنی یہ جگہ اب تاریخی جگہ بن چکی ہے یعنی یہ ایک یادگار جگہ صرف رہ چکی ہے اس وقت میں اس کے حالات آپ کو دکھاؤں گا بڑی تاریخی اور یادگار جگہ ہے لنڈی کوتل کو جو ہے یہ آپ کو جمروز سے لنڈی کوتل کی طرف یہ یہاں سے ٹرین چلتی تھی جس میں بریٹش گورنمنٹ کے لوگ اور اس وقت کے جو لوگ تھے یہاں کے وہ سفاریہ کیا کرتے تھے اندر چلتے آپ کو دکھاتے بلکل پرانے قسم کا محول اس وقت بنا ہوا اگر آپ کو اس کا اوپری والا حصہ نظر آ رہا ہو ٹرین کے اس سے یہ جو ہے بنایا گیا ہے پٹریوں سے اس کا اوپری حصہ بنایا گیا ہے اس کے بعد یہاں کے دروازے اگر میں آپ کو دکھاؤں بڑے پرانے قسم کے دروازے ہے لکڑی ہے اس میں یوز ہوئی ہے یہاں کے پتر بھی آپ کو بریٹش گورنمنٹ کی جو ہے وہ یاد دلائے گی پرانے پتر اس میں یوز ہوئے ہوئے ہیں پرانے بلوگز جو کہ اس وقت چھوٹے چھوٹے پتر ہوتے تھے وہی یوز ہوئے ہیں دوہزار چار کے بعد سے یہ جگہ بلکل ویران اور ایک تاریخی جگہ جو ہے وہ بن چکی ہے یہاں پر آپ کو ایک بینچ دیکھنا کم لے گا جو کہ ایک بہترین قسم کا بینچ ہے اس پہ آپ بیٹھ کے بھی یہاں کے نطارے اور آپ کو ایسا لگے گا کہ میں پچھلے دور میں بیٹھا ہوں یہ بڑی سکون والی جگہ ہے بڑی وی آئی پی جگہ ہے اس کے بعد اگر ہم آپ کو توڑا آگے اور لے چلے تو یہاں آپ کو پرانے وہی پرانے دروازے وہی کڑکیا جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے انیس سو پچیس کے بعد یعنی ستانوے سال پرانی جگہ ہے یہ اور یقین کریں بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کی جگہ کو ہم دیکھتے ہیں پرانا دور یاد آجاتا ہے پرانا وقت یاد آجاتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویورز کو ایسی جگہ ہے جو ہے وہ دکھاتے رہے خیبری جنسی اس وقت پاکستان میں زم ہو چکی ہے اور یہ جگہ جو ہے بھی پاکستان گورنمنٹ کے پاس ہے تو یہ ایک تاریخی جگہ ہے انشاءاللہ اسی طرح ملتے رہیں گے مزید تاریخی جگہوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ